پی ٹی آئی چند سا بات کر رہی تھی پی ٹی آئی کے جو ہمداردیں وہ بھی بات کر رہے تھے لیکن مولونا فضل و رحمان وہ دو آدار اٹھارہ کے الیکشن کو بھی لپیٹ گئے اور آٹھ فروری دو آدار چوبیس کے الیکشن کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ دو متنازہ الیکشن ہو گئے تو کون تسلیم کرے گا انہی الیکشن کے نتیجے میں تو آپ حکومت سازی کر رہے ہیں دیکھیں جی الیکشن اگر کوئی کہے نا کہ آئیڈیل ہے تو میرا جیسا ایک کارکن پولیٹیکل کارکن وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یہ آئیڈیل ہے لیکن اس بدقسمیتی سے اس ملک میں کبھی بھی الیکشن آئیڈیل نہیں ہوئے اور دن بہ دن اگر دو آزار آہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے لیں آپ ایٹی فائیو کو چھوڑ دیں وہ تو اکمارش اللہ کے تھے غیر جماعتی بھی تھے وہ ایٹی ایٹ سے لے کے آج دو آزار چوبیس تک اگر آپ گراہ بنائیں نا تو بجائے بہتری کی طرف جانے کے ہم نیچے گراوٹ گراوٹ کی طرف آ رہے ہیں یہ ایک بدقسمتی ہے یہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مقتدر قوتوں کو پارلیمان کو الیکشن کمیشن کو ہماری یہ ایک سوچ نہ پڑے گا حکومتیں جس کی بھی بنے کوئی مہنی نہیں رکھتی لوگوں کا اعتماد رہنا چاہیے ہمارے پروسس کے اوپر اگر اعتماد نہیں ہوگا تو لوگ اس کو اون نہیں کریں گے تو اعتماد تھا تو اتنے نمبر آئے نہ باہر اگر سارے الیکشن متنازہ تھے تو لوگوں کو تو گھر بیٹھنا چاہیے تھا نہیں دیکھیں الیکشن کبھی بھی سارے الیکشن متنازہ نہیں ہوتا الیکشن میں کچھ فورسز کو ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ داندلی ہوگی کچھ کو ہوتا ہے کچھ بینیفیشری ہوتے ہیں کچھ وکٹم ہوتے ہیں جو وکٹم ہوتا ہے وہ چیک پکار کرتا ہے جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتا ہے ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے یہ ایک حقیقت ہے لیکن الٹی میڈلی دیکھیں عوام پبلک لوزر ہے الٹی میڈلی یہ ملک لوزر ہے الٹی میڈلی سیاست لوزر ہے ڈیموکریسی لوزر ہے اگر آپ اس الیکشن کوئی بھی الیکشن ہو میں دوزار چوبیس کی بات نہیں کہا رہا میں اپنی ذات کی بات بھی پیشے رکھ دیتا ہوں حالانکہ یقین جانیے مجھے بھی داندلی سے رائے گیا میرے حلقے سے جا کے پوچھ لیں اور جو تیسرے نمبر پہ تھا وہ پہلے نمبر پہ لائے گیا لیکن لیکن میں اس کی وجہ میرے پاس ایک لاجک یہ بھی ہے کہ وہ سارا الیکشن ایک دو مہینے جس طرح چیف سیکرٹری نے اور اس کے ساری تضامیہ نے لڑا پنجاب میں اس کو انعام کے طور پر ایک سیٹ دی جانی تھی وہ میری سیٹ تھی اس کی فیملی کے سیٹ میری سیٹ تھی اس لیے میں زیاد زمان گجر کی پینٹ چڑھ گیا